السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لہو قلم تیرے ہیں وحترم ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے گدشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں دو ایسے عالم کو رویل کروں گا ایکسپوز کروں گا جو کہ شوشل میڈیا پر اپنے میٹھے میٹھے الفاظ سے مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں ان میں سے پہلا نام جس کا نام ہے تارک جمیل یہ ایک ایسا پاکھنڈی ہے اور یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو کہ جس کا آئیڈیو جو ہے کچھ سال پہلے یہ وائرل ہوا تھا کہ میں تو مائک پر یا پھر محفلوں میں یا کیمروں پر جاگر کے میٹھے میٹھے الفاظ میں بولا کرتا ہوں اس لیے کہ لوگ میری اس آواز کو پسند کرتے ہیں اس وجہ سے میں میٹھے میٹھے الفاظ میں بولا کرتا ہوں اس گمراہ اور بددین کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو یہ نعمت آتا کی ہے اس کا تو غلط استعمال کر رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اسے نمونہ کیوں کہا میں نے اسے پاکھنڈی کیوں کہا میں نے اسے گمراہ اور بددین کیوں کہا تاکہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کہتا ہے کہ مزار شریف کی زیارت کرنا شرک ہے یہ کہتا ہے کہ ہاتھ چننا شرک ہے یہ کہتا ہے کہ فاتحہ کرنا شرک ہے یہ کہتا ہے کہ نبی پر سلام پڑھنا شرک ہے یہ کہتا ہے کہ نبی پر درود پڑھنا شرک ہے میرے پیار اسلامی بھائیوں میں آپ کو آج ایک ایسی تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو کہ پنجاب کے سرزمیل کرتارپور کوریڈور کے جو ہے گرودوارہ میں یہ تاریخ جمیل گیا اور اس سے پہلے کئی ایسے مقامات میں گیا جس پہ اس کی گرفت ہوتی ہے پنجاب میں کرتارپور کی سرزمین پر گرودوارہ میں گرودوارہ میں گرودوارہ کے قبر پر یہ جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں پہ یہ پھول چاہتا ہے اب اس سے سوال کیا جائے کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا شرک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم گرودوارہ کے قبر پہ جا کر کے پھول چڑھاتے ہو چادر چڑھاتے ہو اور ایوارڈ حاصل کرتے ہو اور تم مومنوں اور مسلمان اور تم مسلمان نوجوانوں کو مزار پہ جانے سے روکتے ہو حضور غصے پاک کی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہو حضور خاجہ غریم نواز کی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہو جس خاجہ غریم نواز کے صدقے ہندوستان میں آج جو مسلمان کی پیڑی برقرار ہے وہ صرف اور صرف ہوں حضور خاجہ غریم نواز کے صدقے میں اور تم جو ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے سے تم اسے روکتے ہو اور تم خود جاگر کے گروہ نانک کی قبر پر پھول چڑھاتے ہو ایوارڈ حاصل کرتے ہو اور چادریں چڑھاتے ہو اور تم اس کے ساتھ جاگر کے فوٹو کچھواتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کیمرے پہ آگر کے مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہو کہتے ہو کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے پیر کا ہاتھ نہیں چومنا چاہیے اس سالے سواب نہیں کرنا چاہیے اور تم خود جاگر کے گروہ نانک کی قبر پر جاگر کے جوہیں پھول چڑھاتے ہو اور جوہیں چادریں چڑھاتے ہو لانت ہے تمہاری زندگی پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے ماننے والوں سے اس کے فولو کرنے والوں سے کہ ایک اللہ کے ولی کی قبر پر کس طریقے سے جانا منا ہو سکتا ہے کس طریقے سے پھول چڑھانا منا ہو سکتا ہے تم اس پر فتوہ لگاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ یہ کس طریقے سے مسکرہ رہا ہے اور گروہ دوارہ میں ایوارڈ حاصل کر رہا ہے کس طریقے سے اور جوہیں مومن مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے میرے مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو صرف اور صرف ہوں کچھ دیوندی حضرات کیمرے پر آگر کے شوشل میڈیا پر آگر کے میتھے میتھے الفاظ بولتے ہیں یہ آپ کے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ ان جیسے عالموں سے دور رہے جو کہ اولیاء اکرام سے دور کرتے ہیں جو کہ ہمیں علماء اکرام سے دور کرتے ہیں جو کہ ہمیں عصال سواب سے دور کرتے ہیں جو کہ ہمیں دور شریف اور سلام پڑھنے سے دور کرتے ہیں ایسے جاہلوں سے دور رہنا چاہیے آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کہاں تک جائز ہیں کہ ایک اولیاء اکرام کی مزار پہ جانے سے جو روکے وہ گروہ نانک کی قبر پہ جاگر کے پھول چڑھائے آپ خود فیصلہ کریے اگر آپ کو کیا آپ کو اچھا لگائے یا خراب لگائے آپ خود فیصلہ کریں اور کمنٹ میں جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ